کہانی سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے all notification on کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں مجھے علم نہ تھا کہ جس گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھی وہ میرا گھر نہیں تھا جن والدین کو اپنے ماں باپ جانتی تھی وہ میرے سگے ماں باپ نہ تھے میں ایک لے پالک تھی اور مجھے ایک آسودہ حال جوڑے نے اولاد کی خواہش پوری کرنے کی خاطر گھوٹ لیا تھا کسی نے نہیں بتایا کہ میں کہاں سے لائی گئی اور کن کی جگر کا ٹکرا تھی جب خوش سنبھالا ماچل بسی جس نے مجھے گھوٹ لیا جس نے اولاد سے بڑھ کر پیار دیا جو میرے لارڈ اٹھاتے نہ تھکتی تھی افسوس بڑی چاہت سے مجھے گھوٹ لینے والی اس وقت کینسر کے موزی مرز کا لکمہ بن گئی جب میں ابھی صرف ڈھائی سال کے تھے والد ایک اور عورت بیعہ کر لیا آئے جو کہ میری ماں کہلانے لگی شروع میں انہوں نے پیار دیا لیکن یہ پہلی ماں کی طرح بانچ نہ تھی انہیں خدا نے اکے بعد دیکھ رہے دو بیٹیوں اور دو بیٹوں سے نواز دیا تو میری جگہ ان کے دل میں رہی اور نہ ان کی ممتا کی وہ مجھ سے ایسا برطاؤ کرنے لگیں جیسے میں اس گھر کی بیٹی نہیں یہ حقیقت تھی مگر مجھے یہ بات معلوم نہ تھی والد نے ہر کسی کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ گلناب کو ہر کس پتانا چلے کہ یہ سوتے لی ہے یہ حقیقت مجھ سے ہر کسی نے چھپائے رکھے کیونکہ والد صاحب کا گھر والوں پر روپ تھا ان سے سب ہی ڈڑتے تھے ہم سائوں تک کو علم نہیں تھا کہ نئی کوٹھی میں جو میع بیوی آئے ہیں میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں کیونکہ والدین نے وہ پرانا گھر چھوڑ دیا تھا مبادہ وہاں کی لوگ میرے کانوں میں سچائی کا زہر گول تھے انہوں نے رشتداروں اور دوستوں کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ ہماری بچی ہے اس نے ہم ہی سے جنم لیا ہے اگر مجھے اپنے پسے منظر کا علم ہوتا تو شاید میں اس قدر الجی ہوئی اور دکھی نہ ہوتی ماں اور بہن بھائیوں کے بدلتے رویے مجھے خود اپنے لیے سوالیں نشان نہ بنا دیتے والد صاحب کا کاروبار تھا اسی سبب وہ کبھی پاکستان اور کبھی دوبے ہوتے جب دوبے جاتے ہمیں بھی ساتھ لے جاتے جب ہم بڑے ہو گئے تو انہوں نے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا تب والدہ نے کہا کہ اب ہم وطن میں یہی رہیں گے تاکہ بچے سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں ان دنوں میں آٹھویں میں تھی جب ہم کراچی شہر آ گئے والد نے کراچی میں ہی اپنا کاروبار جمعانے کی خوچش کی شروع میں تو بزنس نے تیزی سے ترقی کی مالی ہارات خراب ہو جائیں تو سربراہ کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے والد نے ہمیشہ اہل خانہ کا بہت خیال رکھا اور ہم سب کی پرورش نازو نیام سے کی جب آشری فکروں نے گھیرا تو وہ پریشان رہنے لگے والدہ بھی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان اور چڑچڑی ہو گئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگی تاہم میں اس وقت حیرت میں ڈوب جاتی جب وہ اپنا غصہ مجھ پر نکالتی اور دوسرے بچوں کو کچھ نہیں کہتی پہلے تو میں یہی سمجھی کہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں تب ہی مجھ پر غصہ کرتی ہیں لیکن جب بات بے بات کوستیں اور ہاتھ اٹھانے لگی تو میں اندر سے دہل گئی اور سہمی سہمی رہنے لگی ماں کے تیور بدلتے ہی بہن بھائیوں کا رویہ بھی مجھ سے بدلنے لگا اور وہ اجنبی سے ہو گئے سمجھنا پاتی کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ غلطی کوئی کرے سزاوار میں ٹھہرائی جاتی جب مجھ سلسل گھر کے ایک بچے کے ساتھ ماں یا دوسرے افراد کا ایسا رویہ ہو تو وہ احساسے کمتری کا شکار ہو جاتا ہے پتا ہوتا کہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی یا یہ کہ ستیلی ماں اور ستیلے بہن بھائی ہیں تب تو لازمان خود کو سنبھال لیتی تسلی دے لیتی کہ یہ ستیلے ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں یا یہ کہ میں لے پالک ہوں تو مجھ سے ان کا یہ بڑھتاؤ اپنوں جیسا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہے تھے یہ سوال اب ہر لمحے ناک کی طرح میری روح کو ڈنگ مارنے لگا بہت سوچا سمجھ میں آ گیا کہ والد کی کاروبار میں نقصان اس وجہ سے نہیں ماں کا چرچڑا پن بھی سبب کے لیے تو نہیں صرف میرے لیے ہے تب میں نے پڑھائی سے دل اٹھا لیا کھانا پینا برائے نام رہ گیا روز باروز مرجھاتی جا رہی تھے روتی اور سسکتی تھی کوئی میرا غم گسار نہ تھا سوائے زیبا کے جس کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا بچپن سے ہمارا ان کے گھر آنا جانا تھا ان کے والدین مجھ سے ایسے ہی پیار کرتے تھے جیسے زیبا سے میں ان کی بیٹی کی بچپن کی سکھی اور ہم جماعت بھی تھی اب جب میرا جی گھبراتا رونے کو دل کرتا زیبا کے گھر چلی جاتے والد کے ڈر سے ماں مجھے ان کے گھر جانے سے روک تو نہیں سکتی تھی لیکن اس بات کا خصہ بھی وہ کسی بہانے سے نکال لیتی تھے زیبا کے ابو انکل فہد میرے ابو کے پرانے اور گہرے دوست تھے انہوں نے یہی ایک اوٹھی والد صاحب کو خرید دی تھی تاکہ دونوں دوست قریب رہے جب میں دکھی ہوتی زیبا کے گھر جا کر سکون مل جاتا اس کی ماں پیار سے بات کرتی اور زیبا میرے دل جوئی کر دیتی میں انہیں یہ کبھی نہ بتاتی تھی کہ ماں کے رویے سے شاکی ہوں بہنوں کا کہتی کہ دونوں چھوٹی بہنیں مجھے تنگ کرتی ہیں تب ہی رونا آ جاتا ہے زیبا کی امی جنہیں میں آنٹی مہر کہتی تھی مجھے سمجھاتی بیٹی بہن بھائیوں میں ایسے ہی ان بن چلتی ہے ہر گھر میں کبھی پیار کبھی غصہ تم بڑی ہو انہیں معاف کر دیا کرو وہ نہ سمجھ ہیں ان کے لبوں سے نکلے ہوئے شفقت کے دو بول ہی میرے رستے زخم پر پھایا بن جاتے تھے وقت گزرتا رہا میں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا بائے شکیب کے شادی چلت ہو گئے جبکہ ابھی وہ زیرے تعلیم تھے انہیں اپنی کلاس فیلوسے عشق ہو گیا تو والدین نے رشتہ تیہ کر دیا تاکہ یہ سکون سے پڑھ لے سلانہ امتحان میں دو ماہ باقی تھے کہ شکیب نے والدین کو مجبور کیا کہ اس کی شادی زارہ سے کرتے ورنہ وہ پیپرز نہیں دے گا امی ابو نے سوچا کہ پہلے یہاں بات شادی تو کرنی ہے چلو ابھی ہی کر دیتے ہیں انہوں نے نکاح کے لیے رسم کر دی اور سمجھائے کہ سلانہ امتحان کے بعد زارہ کو رخصت کروا کے لے آئیں گے شادی ہو گئی تو چند دن گھر میں سکون رہا پھر بابی نے تقاضی شروع کر دیا کہ ہم نے الگ گھر میں رہنا ہے تاکہ شبیب نے والدین سے کہا کے جائدات سے میرا حصہ دیتے ہیں ماں باپ بچارے تو ہر حال میں قربانی دیتے ہیں تاکہ بچوں کی زندگی اچھی گزریں ابو نے جائدات بیچ کر بیٹے کو حصہ دی دیا اور باقی رقم کاروبار میں ڈال دی اللہ تعالی نے میرے والد کی قربانی کا یہ سلح دیا کہ ان کا بزنس پھر سے منافع کی راہ پر چل پڑا اور مالی حالات رفتہ رفتہ سنبھلنے لگے مالی حالات تو بہتری کی طرف گامزن ہو گئے لیکن میری والدہ کا رویہ مجھ سے ویسے ہی اپتر رہا اس میں بالکل بھی بہتری نہ آئی حالانکہ میٹرک کے بعد میں تمام وقت گھر میں ہوتی تھی اور امی جان کا بہت خیال رکھتی اور گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی ان کے ساتھ عدب سے بات کرتی کبھی ان کی نافرمانی نہ کی مگر اپنے اور ان کے درمیان خلیج کو نہ مٹا سکے میرے لئے سکون کا گہوارہ ایک زیبہ کا گھر تھا والدہ کو میرا وہاں جانا کھلتا تھا لہٰذا اب میں ان کے گھر بھی کام بھی چاہتی تھی ایک روز ماں نے مجھے جھڑکا میں رونے لگی تو امی ہماری انا بھی جو بہت پرانی تھے انہوں نے چپ کروایا اور سرگوشی میں بولنی کہ لگتا ہے کہ تم ان کی بیٹی نہیں انا بھی کہ یہ بات میرے دل میں تراز ہو گئی سوچتی کہیں یہ بات سچی تو نہ ہو جو انا بھی نے مجھ سے کہی بس میرے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا ایک روز میں نے باتوں باتوں میں اپنی بہن اروج سے یہی فکر دور آیا کہ تم لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے لگتا ہے کہ ابو مجھے یتیم خانے سے اٹھا کر لائے ہیں اس نے فوراں جواب دیا ٹھیکی طور کہتے ہیں یہ بات کہ تم ہماری بہن نہیں ہو واقعی تم ابو کی بیٹی نہیں ہو وہ تمہیں یتیم خانے سے ہی لائے تھے وہ تو مجھے چڑھانے کو کہہ رہے تھے لیکن اب میرا دل یہ بات چھٹلانے پر آمادہ نہ تھا دوسری بار بہن سے لڑائی ہوئی تو ماں کی موں سے نکل گیا کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے اگر ہوتی تو یوں چھوٹی بہن سے حسد نہ کرتے ان کا ایسا کہنا تھا کہ آنسو میرے گانوں پر بہنے لگے اور میں بے اختیار گھر سے نکل کر زیبا کے گھر چلی گئے جو ہی ان کے گھر میں داخل ہوئی سامنے ہی ایک لڑکا مل گیا جو شاید گھر سے باہر جا رہا تھا وہ مجھے دیکھ کر تھٹک گیا لیکن میں اس کی موجودگی کے احساس سے آ رہی اپنے چہرے پر بہتے آنسوں کو ہاتھوں سے پہنچتی جاتے مجھے نہیں معلوم تھا کہ زیبا کی فپو کا بیٹا گاؤں سے شہر پڑھنے آیا ہوا ہے اور ان کے گھر قیام پذیر ہے چونکہ کافی دنوں سے ادھر نہ آئی تھی آج پہلی بار اس سے آمنہ سامنا ہوا وہ بھی اس حال میں کہ میں روتی آ رہی تھی وہ حیرت کی تصویر بنا مجھے دیکھ رہا تھا اتنے میں زیبا آ گئے مجھے روتے پا کر بازو سے تھام کر اپنے کمرے میں لے گئی تسلی دینے کے بعد بولی کہ نادان ہمارے گھر میں مہمان ہے میرا فپو ذات آفتاب کیا سوچے گا کہ زیبا کی دوست ایسی زود رنچ لڑکی ہے مجھے لگا کہ زیبا مجھے کم حوصلہ کہہ کر شرمندہ کر رہی ہے کیونکہ وہ بھی روز روز مجھ سے گھر والوں کا شکوا سن سن کر تنگ آتی جا رہی تھے اپنا دکھ تو اپنا ہوتا ہے کوئی کب تک بانٹ سکتا ہے زیبا کی مہربانی تھی کہ وہ دل جوئی کر لیتی تھی ورنہ دوسرے تو یہی سمجھتے خصور میرا ہی ہوگا ورنہ سگی ماں اور بہن بھائی بھلا کیوں ہیں ہم آ وقت مجھے تانو تشنیح کا نشانہ بناتے ہیں اس روز کے بعد جب بھی زیبا کے گھر جاتی آفتاب کس نہ کسی بہانے وہاں آ جاتا جہاں ہم دونوں بیٹھی ہوتی ہیں اس بات کو زیبا نے محسوس کر لیا ایک دو بار اس نے اپنے غزن کو اشارتاً منع بھی کیا کہ دوسر حیلیوں کے بیچ آ کر بیٹھ جانا مناسب بات نہیں مگر وہ باس نہ آیا شاید کہ اس کا دل اس کے کابو میں نہیں رہتا تھا شروع میں مجھے بھی آفتاب کا بیٹھنا عجب لگتا تھا لیکن پھر اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں وہ سمجھاتا کہ زندگی کے راستے اگر ٹیرے مٹیرے ہوں تب بھی انسان ان پر چلنا نہیں چھوڑ دیتے ہمت اور حوصلہ ہی انسان کو عظمت کی طرف لے جاتا ہے اس کی باتیں میرا غم آدھا کر دیتے یوں مجھ میں زندہ رہنے کی امنگ جانگے لگے اب گھر میں جو بھی سلوک ہوتا میں ہر بات کو سہ جاتے اور اتنی دکھی نہ ہوتی جیسے کہ پہلی ہوا کرتے تھے یہ سوچ لیا تھا کہ امی کی عادت ہی اس طرح کی ہے مجھے اتنا محسوس نہیں کرنا چاہیے گویا افتاب کا ملنا میرے لیے زندگی کی نویت ہو گیا میں خوش رہنے لگی رنگت نکھرنے لگی پہلے کھانا اچھا نہ لگتا تھا وقت پر کھانا کھانے لگی پیار کے لیے ترسی ہوئی روح کو شاید محبت مل گئی تھے میرا اعتماد بحال ہونے لگا جب کبھی افتاب گاؤں جاتا میں بے چہن ہو جاتے ماں زیبہ کے گھر جانے سے روکتی میں نہ رکھتی موقع پاتے ہی ان کے گھر جاں بیٹھتے وہ والد سے شکایت کرتی تو ابو جواب دیتے کوئی بات نہیں میرے دوست کے گھر ہے ان کی بچی اس کے بچپن کسے ہی لی ہے دونوں ساتھ کھیل کوت کر بڑی ہوئی ہیں اسے زیبہ سے ملنے سے نہ رکھا کرو والد کی حمایت سے امی بجھ کر رہ جاتی وہ مجھے سب بچوں سے زیادہ چاہتے تھے یہ اور بات کی انہیں ٹائم نہیں ملتا تھا کہ گھر میں ہم بچوں کے ساتھ وقت گزارتے اور اتنا پتہ چلتا کہ ماں کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے آفتاب نے مجھے یقین دلایا کہ مجھے وہ تعلیم مکمل کر لے گا تو اس کے والدین میرا رشتہ مانگنے آئیں گے اور وہ مجھ سے شادی کر کے گاؤں لے جائے گا وہ اپنے گاؤں اور وہاں کی زندگی کی اتنی تعریفیں کرتا کہ میرا بھی من کرتا کہ گاؤں دیکھوں برحال اس کے وعدے پر میں خوش رہنے لگی کہ وہ مجھے بیاء کر ساتھ لے جائے گا اور ہمیشہ میری خوشی کا خیال رکھے گا اب میں آفتاب کی ہر بات کیسے یقین کرنے لگی کہ جیسے وہی میرا پاس تاؤر اور غم گسار ہو یقین ہو گیا کہ بہت جلد آفتاب مجھے خوشیوں بھرے زندگی دینے والا ہے وقت گزرتے دیر نہیں لگتا اس کی تعلیم مکمل ہو گئی اور وہ انجینئر بن گیا بلاخر وہ ایک روز اپنے گاؤں لوٹ گیا وہ گیا تو پھر اس نے پلٹ کرنا دیکھا اس کے سارے وعدے ریت کی دیوار ثابت ہوئے میرے اعتماد کا محل اس کی بے تنائی سے چکنا چور ہو گیا اب میں پھر سے اداس ٹہنے لگی بات بات پر آنکھیں بھر آتی زیبہ سمجھاتی کہ اسے بھول جاؤ گاؤں والے شہر آ کر شادیاں نہیں کرتے ہماری پھوپوس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن مجھے تو آفتاب پر یقین تھا جس نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ میری زندگی سے اداسی کی ساری پرچھائیاں دور کر دے گا ایک دن امی نے میری شکایت لگائی تو ابو نے بھی بری طرح ڈانٹ دیا تب میرا دل ریزہ ریزہ ہو گیا والد کے جھڑکیوں نے میرا مان پارا پارا کر دیا اور میں بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل کر زیبہ کے گھر چلی گئے اسے بتایا کہ آفتاب کے گاؤں جا رہی ہوں وہ مزاک سمجھی مجھے آفتاب نے بتایا تھا کہ کون سی لاری کس وقت ان کے گاؤں جاتی ہے مجھے گاؤں کا نام بھی پتا تھا میں جا کر لاری میں بیٹھ گئی اور گاؤں کا نام لیا پانچ گھنٹے کے بعد اس کا گاؤں آ گیا لاری سے اتر کر ایک تانگے والے کے پاس گئی اور آفتاب کے والد کا نام لیا تو وہ بولا بی بی تانگے پر بیٹھو میں تمہیں ان کے گھر پہنچا دوں گا وہ گھر پر نہ تھا اس کے والدہ نے خندہ پیشانی سے بات کی اور اپنے پاس ٹھہرا لیا کھانا وغیرہ دیا ادھر گھر والوں نے مجھے ڈھونڈا زیبا سے اس کے والد نے پوچھا وہ بولی کہ گلناب آفتاب سے بات کرنی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے گاؤں چلی گئی ہو زیبا کا اندازہ صحیح تھا کیونکہ وہ میری آفتاب کے لیے بیتابی سے آگاہ تھی اب بو انکل فہد کے ہمراہ آفتاب کے گاؤں آ گئے اور مجھے واپس لے گئے اب تو گھر میرے لیے قید خانہ بن گیا والد بھی مجھ سے شاکی ہو گئے ایک ان کی محبت کا آسرا تھا وہ بھی جاتا رہا وہ کہتے کہ تمہاری ماں ٹھیک تمہاری شکایتیں کیا کرتی تھی اور میں اس کی باتوں پر کان نہ درتا تھا کہ بچی ہے نہ سمجھی کی عمر ہے لیکن تم نے تو حد کر دی میری اور سارے خاندان کے عزت کو دعو پر لگا دیا میرا گھر سے نکلنا بند ہو گیا مجھ سے گھر میں کوئی کلام بھی نہ گئی زیبہ سے بھی نہیں مل سکتی تھی جبکہ چاہتی تھی کہ ایک بار آفتاب سے ملو اور اپنے دل کی بات اس تک پہنچاؤں کیونکہ گاؤں جا کر بھی اس سے نہ مل سکے تھے جب کچھ نہ بن سکا تو موقع پا کر میں ایک بار پھر گھر سے نکل کر آفتاب کے گاؤں چلی گئی اور اسے وہ وعدہ یاد دلانے جو اس نے مجھ سے کیا تھا آفتاب نے کہا کہ تمہیں یہاں بلکل نہیں آنا چاہیے تم یہاں کے ماحول کو نہیں جانتی میرا وعدہ بھولا دو میں مجبور ہوں کیونکہ میری منگنی خالہ کی بیٹی سے ہو گئی ہے یہ رشتہ اب ٹوٹنے والا نہیں والدین جنہوں نے پڑھایا لکھایا میں ان سے دور بھاگ کر نہیں جا سکتا تم واپس لوٹ جاؤ اہ میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی اب جاتی تو کہاں جاتی اس کے والدین بھی مجھے قبول کرنے پر تیار نہیں تھے ایک روز بات ہی میرے والد انکل فہد کے ساتھ دوبارہ گاؤں گئے اس بار انکل نے مجھ سے بات کی اور سمجھائے کہ واپس چلو میں ضرور تمہارے مسئلے کا حال نکال دوں گا اپنی بہن کو رازی کروں گا اور تمہیں ہم عزت سے رخصت کروا کر یہاں لے آنگے غرض وہ سمجھا بوجھا کر مجھے واپس لے آئے میں نے اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا میرے والدین کو بھی سمجھائے کہ فیلحال اسے کچھ مت کہو بلکہ اس کے لئے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈو والد نے اپنے دوست سے ذکر کیا ان کا بیٹا باہر سے پڑھ کر آیا تھا وہ لوگ انکل کے گھر آئے مجھے دیکھا پسند کیا اور چلے گئے پھر والد سے میرا رشتہ مانگ لیا انہوں نے ہاں کر دی اب مجھے رازی کرنا انکل کے ذمہ تھا انکل اور آنٹی کئی دن مجھے سمجھاتے رہے بیٹی بات ساری عزت کی ہوتی ہے جب آفتاب ہی نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے تو تم کس وجہ سے وہاں جا کر اپنی بیزتی کروانے پر دلی ہو ذرا سوچو کہ اس میں ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں کہ ہم کسی اور سے تمہاری شادی سے بردستی کرتے لیکن تمہاری ساری زندگی کا سوال ہے گھر واپس جا کر تمہیں اب وہ توکیر نہیں ملے کیونکہ تم دو بار بھاگ چکی ہو بہتر ہے کہ ہمارا کہاں مان لو اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دو انشاءاللہ اتنے خوشیاں بھی لگنی کہ سارے دکھ بھول جاؤ گے اگر آفتاب راضی ہوتا تو ہم خود تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دیتے لیکن وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا اس لیے اس کے جھوٹے وعدے کے پیچھے پاگل مت بنو ان کے سمجھانے سے بات سمجھ میں آگئے مجھے غیرت آئے کہ جو مجھ سے بھاگ رہا ہے میں کیوں آخر اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اپنے پیارے باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں رہا تب مجھے خود سے شرم آئی اور میں نے کہا کہ انکل جہاں ابو چاہے میری شادی کر دیں میں ابو سے بہت شرمدہ ہوں اور ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں انکل خوش ہو گئے ابو کو بلایا میں نے معافی مانگی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے معاف کر دیا میری شادی ان کی مرضی سے عادل سے ہو گئی عادل بہت اچھے اور پڑھے لکھے انسان ہیں اور انہوں نے مجھے زندگی کی سب ہی خوشیاں دی ہیں ان کی والدین سے مجھے اتنا پیار ملا کہ جتنا اپنے والدین سے نہ ملا تھا ایک دن ابو کی وفات کے بعد ان کی ایک بہن ہمارے شہر آئیں جو کہ بیرونے ملک رہتی تھی ان کی زبانی مجھے پتا چلا کہ میں ان کی بیٹی نہیں تھی لے پالک تھی مجھے گوتھ لینے والی مر گئی مگر ابو نے مجھے باپ کا پیار دیا دوسری ماں کو بھی علم تھا کہ میں ابو کی سگی بیٹی نہیں ہوں تب ہی وہ مجھے وہ پیار نہ دے سکتی پھوپو نے کہا کہ میری بچی تم ہر بات بھولا دو اللہ نے تمہیں سبھی کچھ دے دیا ہے اب اس راس کو راس ہی رکھنا اور ستیلی ماں یا اس کی اولاد سے کوئی توقع نہ رکھنا کہ بہ بہر تمہارا دل ٹوٹے آج وہ پھوپی بھی اس دنیا میں نہیں ہیں جنہوں نے ایک بڑی علچن سے مجھے نجاتی لائی تھی کہ سگی ماں مجھے پیار کیوں نہیں کرتی تھی